اسلام علیکم فرینڈز اس میں کچھ چیزیں کافی ساری ہیں جو دیکھنے قابل ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستوں سے بھی ملاتے ہیں اور دعوت بھی ہیں تو یہ ہیں ہمارے دوست سیفاللہ سمرو صاحب جن کی ہم دعوت پر ہیں اسلام علیکم سمرو صاحب کیسے آپ خیریہ سے ہیں آپ اور آپ کے بیورٹ سب ٹھیک ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہمیں آپ تندو دکھا رہے ہیں تندو رہیم آرخان ہم آپ کو تندو رہیم دکھا رہے ہیں جو کہ یہ آخری گاؤں ہے دسٹک دادو کا بلکہ سندھ کا اس سے آگے دسٹک سبیلا سٹارٹ ہو جاتا ہے بلوچستان کا تو یہ سب سے پرانا ہمارا ایک ہریٹیج کسند کا پولیس اسٹیشن بنا ہوا ہے اس مہد ان ایٹین نائنٹین تو آج آپ کو اس کا ویو کرواتے ہیں اور اس کے بعد باقی ہسٹوریکل چیزیں دکھاتے ہیں تینے جی آئیے دیکھتے ہیں تندو رہیم خان کی کچھ مشہور چیزیں اور پرانی چیزیں یہ بڑا قدیمی شہر ہے اور نائنٹین پوئنٹی فور جیسے کہ اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھا سکوں کنسکشن اس کی ڈیڑھ لکھی بھی ہے یہ پرانے انگریزوں کے زمانے کا فولیس ٹیشن ہے یہ نائنٹین پوئنٹی فور اور ابھی بھی یہ ایکٹیف ہے یہاں قدیمی وغیرہ یا جو بھی ہیں یہاں آتے جاتے ہیں بڑا قدیمی لگ رہے ہیں کنسکشن وائز بھی تھوڑی سی رینویشن ہی ہے انہوں نے کی ہے پرینڈلی نظر آ رہی ہے مگر اندر معاملات ایسی پرانے ہیں اور دیکھنے والے ہیں یہ لکھ اپ ہے اور لکھ اپ ابھی خالی ہے اور یہ نائنٹین ٹوئنٹی فور یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ ایکٹیف تھانا ہے ٹھنڈو رہیم آخ خان کا اور مزے کی بات کے بھی ہمیں کوئی آنک کیجی نظر نہیں آرہا اور اللہ کرے کہ نہیں آیا تو اچھا ہے یہ نائنٹین نائنٹین یہ پاکسان کا سب سلالی پرچھا یہ تو رنویشن تو ہوئی ہوگی اس کی نا رنویشن تو ہوئی بھی ہیں مگر جو بیس ہے اس کی وہ پرانی ہے جسے نظر آرہا بیس اس کی پرانی ہے مگر جو بیس ہے مگر جو بیس ہے مگر جو بیس ہے تو یہ آگے ڈادو کی طرف کیا ہے مگر جو بیس ہے یہ ڈسٹرک ڈادو میں آتا ہے بلکل یہ کرتھر کے پہاڑ اور یہ ساری ہے اور آگے جاکا بھی آپ کو دکھاتے ہیں کسٹسٹسٹن موسیقی موسیقی بے بے اسی ٹائم کی آرسس ہی نہیں ہے کیلشن کاربونیٹ کیف بنی ہوئی ہے نو, ماشا اللہ یہ کھائے کیا اللہ? خریب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھاج یہ دیکھ اس قرائے دور کیا یہ بات��یا آئے یہ کلشن کاربونیٹ کی لوح ہے اور یہ گارڈ کیا دیکھیں گائز یہ بیلد آؤٹ سریہ جو ہے نا یہ روپ ہوئی بھی ہے یہ پانے زمانے کے گوروں گوروں نے کنسر کیا ہے گوروں نے پارٹیشن کیا ہے پارٹیشن ہے مانا سیم پوزیشن ہے جتا ہے یہاں نا اپنی سوڑا ہی باری یہاں ہی پوزیشن ہے اور آج تک اس کی کوئی رپیرنگ نہیں ہوئی ہے یہی 18-19 سے لے کر اب تک اسی حال میں ہی گئی اسی ہے ایک چول حالت میں دوبرد یہاں ہی پرانٹ ایڈیشن کا کوئی ہینڈ پپ جیسے کہتے ہیں اور یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے پانی سک ہو جائے دیکھتے ہیں کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جو پیل کو پینے کا پانی ہے اور بڑا اس علاقے میں پانی کی بڑی کلت ہے مگر یہ دیکھیں اللہ تعالی نے یہ کھا کھا سے کرشمی آپ نے دکھائیں ہیں ما شاء اللہ سبھی آئی آلہ ربی کما دکرزیبان یہ ہے جی ندھی کے پانی کی کلت ہے یہ بیو بڑا سی لگا رہا ہے جب پانی ہوگا تو سی لگے گرمیوں میں اکثر اس میں پانی ہوتا ہے مگر آج کل پانی کی کلت ہے جو کہ آگے جا کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پانی کہاں سے آتا ہے جب کوئی راستے نہیں ہوتے تھے تو بلوچستان اور کراچی کے بیچ میں جو ٹریڈ ہوتا تھا بلوچستان اور کراچی کے بیچ میں جو ٹریڈ ہوتا تھا اس کا یہ واحد راستہ ہوتا تھا اونٹوں کے ذریعے لوگ اپنے سمان لے کر آتے تھے یہاں پر ایک نیٹ اسٹے کرتے تھے اور یہاں سے پھر آگے منچر کے ذریعے بائی بوٹ وہ اسٹیشن تک پہنچتے تھے بھوبک اسٹیشن اور بھوبک اسٹیشن بائی ٹریڈ ہوا سے پھر کراچی کا سفر ہوتا تھا باقی کہیں کوئی بھی کوئی راستے نہیں ہوتے تھے تو یہ ایک بہت ٹریڈ ہب ہوتا تھا ٹنڈو رہیم اس دنبانے میں جبکہ جب بلوچستان کو کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی اور راستے نہیں ہوتے تھے تو یہ اس دور کی یہ بازار ہے سیرسل آپ نے منچر کا ذکر کیا ہے منچر سنائے کہ بہت بڑی پاکستان کے ساتھ سے بڑی جھیل ہے پاکستان بھی وہ کہتے ہیں کہ ایشا کی لارجسٹ لے کے فارد نیچرل وارٹر یہاں کے کھرتر پہاڑوں سے کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں نئے باران سے لے کر آگے نئے کوٹو پھر نئے انگائی نئے نئی اور آگے پھر جا کے سب سے بڑی ندی جو اسلاکی کی گاج ہے وہ سارے اکیوملیٹ ہوتے ہیں منچر لے میں منچر ایک سم کا ایک بہت بڑا ایک قسم کا سمجھنے کے ڈیم بھی ہے جس کی ٹوٹل رکھوہ جو ہے وہ 240 سکار کلومیٹر پہ وہ مبنی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایشا کی لارجسٹ لے کے فارد نیچرل وارٹر صحیح تو فرینڈز منچر بھی انشاءاللہ ہم کبھی جوہنا کور کریں گے آت و ٹنڈو رہیم خان ہماری یہ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کے لوکل ہیں اسی سے ہی لوگ اپنا گھر بناتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مارکٹ پلیس تھوڑا سا ڈسٹنس اس کا زیادہ ہے تو انٹے وغیرہ بٹھے سے لے کر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اسی لوکل پتھروں سے ہی گھر بناتے ہیں ساتھ ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو مین سیٹی اس کا لگتا ہے یہ ہے دادو تو تقریباً جو ہے وہ ساٹھ کلومیٹر ہے یہاں سے دادو مین سیٹی اور سیون شریف لال شہواز کلندر کے نام سے سننے ہی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہم کسی دن کور کریں گے اپنی ویڈیوز میں تو وہ بھی یہاں سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر ہے تو ساٹھ کلومیٹر جو ہے وہ یہاں سے مٹریل لوگ راشن وغیرہ جو بھی آتا ہے وہ وہاں سے ہی آتا ہے اس گاؤں میں اور اس طرح کی ترطیب ہے اور یہ ابھی صاف اللہ صاحب ہمارے دور کی پرانی دکان ہے اس میں وڈن ورک پورا ہوا ہے یہ جب پارٹیشن سے پہلے یہاں پر ہندو آباد ہوتے تھے مسلمان کتنی اکسرت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کی ہندوز زیادہ آباد ہوتے تھے تو یہ اپنے حساب سے یہ دکانوں کو رکھتے تھے یہ دیکھیں یہ پرانے دور کی سیڑھی ہے یہاں سے یہ ڈبل ڈبل سٹوری شاپ ہوتی تھی یہ تھوڑا تھا یہ شاپ کا بورڈ بھی نظر آتا ہوگا اس دور کا لیکن ابھی کوئی مٹا ہوا ہے یہ بیفور پارٹیشن کی بورڈ لگا ہوا ہے دور جست دور جست اکیان سی بھوڑ یہ ہم آگے ہیں نئے بزار جو بھی ایکٹیو ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں دیکھیں سولر بھی ہے لگا ہوا ہے کیونکہ یہاں بجلی کا بڑا فوقدان ہے بجلی آتی نہیں ہے سن میں ویسی کافی سیزوں کا فوقدان ہے مگر بجلی کا بھی ہے اور یہ پرانے ہی دیکھیں لیپ ہوئی بھی دوائیں جو کہ یہاں تقریباً جو ایوریج گرمیوں میں سمرز میں جو جاتا ہے ٹی پلس جاتا ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور یہاں لائف بس دن کو سلام ہے کہ جس طرح یہ گزار رہے ہیں ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں بس رش بس رہے ہیں سارے چیزیں بزار بھی ہیں کشکاری بھی ہو رہی ہے جوار یہاں لگتی ہے اور بڑی چیزیں لگتی ہیں جو سیفرہ صاحب ہمیں آگے جا کے بتائیں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کی چیزیں مشہور ہیں مگر ابھی بزار کا ویو لیتے ہیں اب دیکھیں آہستا آہستا لوگوں نے پکے ملانے شروع کر دی ہیں مگر اس کی خوبصورتی کچھے میں ہی ہے دیکھیں اس کی اپنی خوبصورتی جو کہ ٹیمپریچر کو ریجسٹ بھی کرتا ہے ٹھنڈا رکھتا ہے نہیں کنسکشن کھان ٹھنڈی رکھتی ہے یہ پھر ایسی اور دوسری چیزوں پہ چلے جاتے ہیں یہ ہوا بھارت ساکڈا ہے یہ کیوں کہ جانے ہیں ہاں 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 چھے اس گلی نہیں پہلی دفعہ ہاں 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 یہ دیکھیں یہ چوہے کا شکار گل ہے ہاں ہاں یہ دس先生 یہ بہت اس dai دستن کا خیال صفائی کا خیال لوگوں کو ویڈنس اکثر یہاں ہوتی رہتی ہے ہمارے سیخ اللہ صاحب سے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ السلام علیکم یہ ہمارا یہ بہت پرانی شاہ پہ ہے جس کی یہ بالو شاہی مٹھائی جس کو بولتے ہیں یہ بالو شاہی ہے یہ بہت خستہ اور بیسن اور میڈے کی مکس کی دورس میں نیچے یہ دہیں یہ چینی کی پوری چاشنی لگتی ہے اور یہ بہت ہمارے ہسٹورک چیز ہے بہت ہچی ہے کھانے میں بڑا ہستہ آپ کھائیں گے تو انجوائے آپ نے ویورس میں انجوائے کریں گے یہ آپ کھائیں تھوڑا سا بالو شاہی لیکن یہ نہیں کہ ہم آپ کے کانٹینٹ کے لیے ہم تو پیسے نہیں دیں گے ہم پیسے بھی دیں گے وہ دوری ہے وہ لیں گے میری پیسے بالو شاہی بھی بڑی اچھی تھی تھی یہ دیکھیں دے بھی بس آئی ہے یہاں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیون سیون س اور دادو سے آئی ہے جو کہ ساٹھ کلو میٹر ردور گاؤں آئی سوچے جہتا ہے اور شام میں پہنچتی ہے شام میں نکلتی ہے شریکٹاں آج آپ اس کا اس تیاری کا آپ کو دیدار کرواتا ہوں سلام علیکم یہ یہاں کے دیئے انٹیک بس کیونکہ پرمنٹ پر چلتی ہے اور ایک دخواہ صبح جاتی ہے شام میں آتی ہیں یہ پرانے دور کے ساری چیز ہیں اسی میں مزا ہے زندگی کا آج کل تو ہم لوگ بٹن دباتے ہیں اور کان چلے جاتے ہیں دیکھیں بچے کیسے انجوائے کر رہے ہیں اچھا جی ہاں جو گاؤں کے لوگ کافی جو یو سو ہیں وہ ہیں پکوڑے پکوڑے بہت مشہور ہیں بچے اور وہ سارے بڑے پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں یہ پکوڑے یہاں کے ٹنڈو رہیم خان کے پکوڑے بہت مشہور ہیں اس میں علو والے بھی ہیں پیاز والے بھی ہیں انڈے والے بھی ہیں اور یہ کافی یہ دیکھیں اس طرح کے یہ دیکھیں گے یہ یہاں کے لوکل سوزات پکوڑے یہ یہاں کا لوکل سنیکس ہے اس کے اندر یہ سموسے بھی بنکے اور یہ صبح سے لے کر شام تک نہیں ہی ان کے کلتے رہتے ہیں یہ ان کی جو ہے نا آپ کہنے کے برگر شاپ ہے انٹرٹیرمنٹ ان کی یہی ہے یہ اس کے ساتھ مکس کر کے اور اس کے ساتھ چاہتے کھاتے ہیں لوگ زبار جنسی زبار جنسی زبار جنسی لیکھیں لیکھیں جی بزار کا ویو ہوئی آگے موٹسیکلز بہت چلتی ہیں تو موٹسیکل کی شاپ یہاں بہت دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں سندھ کا اوورال کلچر اس گاؤں کا بھی ہوگا دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ یہاں لوگ اکثر جو ہیں وہ ہوتل میں جا کے چائے پیتے ہیں اور موویز دیکھتے ہیں یہ ادھر کا ٹرینڈ ایک بن چکا ہے آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں یہ ہوتل میں تو لوگ نظر آ رہے ہیں کہ کافی بیٹھے ہیں مگر سیفالہ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جہاں صحیح موویز لگتی ہیں جہاں سیفالہ صاحب ہمارے یہاں کے لوکل ہیں انہوں نے بچپن یہاں گزا رہا ہے تو ان کو زیادہ چیزیں پتے ہیں اور اچھا اللہ بڑا ہمیں بہت مزا آ رہا ہے ایک گاؤں کا ٹرڈیشن گاؤں کی دکانیں ہسٹری دیکھ کر پاکستان کی ہسٹری دیکھ کر اپنے بڑوں کی یہ دیکھیں جی سینما ہم لوکل سینما میں آ چکے ہیں یہ ہماری لوکل یہاں کا ٹرڈیشنل ہوتیل ہے یہ ان کے چائے ٹیز چال ہے اور اندر سٹھے گئے یہ دیکھیں یہ عید کے دنوں میں یا ویسے ہی نا ہر عید پر یہ ہوتل سٹھتا ہے یہ اس طرح مختلف نسم کے یہ لوگات ہیں اور یہ ٹیلیویجن ہوتی ہے اس پر لوگ جو ہیں وہ ہر روز فلم دیکھتے ہیں کچھ یہ مرور ورک وگر ہوتا یہاں پر اور آپ دیکھیں گے ابھی یہاں پر نا یہ چینک آپ کو نظر آتی ہوگی ابھی یہ چینک یہ ابھی بھی ہمارے پاس در چینک چلتی ہے چینک میں چائے جو لوگوں کو پہی در ادھر کے لیے ہومپلینڈی کے لیے یہ چینک چلتی ہے اور اس کو کہ یہ تھوڑا سا کنجسٹر ڈیرہ بن جاتا تھا جب تو اس کو پر ایکسپینڈ کرتے ہیں لوگ اندر یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا پیورلی جو ہرہا ٹریڈشنل ہوتیل ہے اس کے اندر یہ اس طرح کے کچھ تصویریں یہ ہر پارٹیز بھی آتی ہیں پولٹیکل پارٹیز اپنی پبلی سٹی کے لیے یہ اپنے اپنے پیرا فلیکس اگرہ لگواتے ہیں اور اس طرح کے یہ چار پانیوں پہ بیٹھ کر یہ محول ہوتا ہے شام میں یہ تندور کی جگہ بنی ہوئی ہے جب یہاں پر ایک گازی شاہ کا ایک بہت پڑا ہمارے اس ایریا میں ایک ایوینٹ ہے گازی شاہ کا اورس تب رشت بڑھتا ہے تو تب یہ تندور وگرہ چائے کی ہوتل کھانے کی ہوتل میں تندور ہو جائے ہیں ویس ایمومن یہاں پر صرف کھانے کی ایک ہوتل ہے یہ دیکھ رہے ہیں بھی چار پانیاں یہ فل ٹریڈشنل محول ہے ہمارا یہ ہے جی سندھ کی لوکل سینما لوکل ٹریڈشن کیا بات ہے ہم تو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں امید ہے آپ لوگ بھی یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے اور ہم آپ کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے ایک ہوتا کے چوبک کی رو گئی ہم یہ تندور ہیم خان کی جیسے جیسے اس شہر سے آئیں بزار سے ہوتے ہوئے یہاں بہت ساری بائک ہیں ہونڈا کا سینٹر یہاں کھلا ہوا ہے سمرو آٹوز اور یہ بھی ہمارے سیفالس رونظہ حافظ ہمارے 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 ہاتھ عائل کی اس چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس میں ساری بائکی رنویشن اور مینٹیننس ڈیلنگ ہونڈا کی انہوں نے کی بھی ہے یہ ہمارے سمرو صاحب جو ہے ان کے چچا کا سیٹ اپ ہے اور مرشاللہ کافی اچھا چل رہا ہے ہونڈا کے جو ہے وہ انٹینن ڈیلو ہے جس میں پھر یہ ستار ہوتا ہے جس میں سرویس ہوتی ہے وارانٹی کلیم ہوتا ہے اور اس پر پار سے جو بھی ہمارے پاس ستار پارس پڑھیں وہ یہ سارے آپ کو ہونڈا کے ریٹ پر ملیں گے ہونڈا کمپنی کی کیونکہ فالیسی ہے ہر ایک چیز ان کے سٹرڈر کے مقابل سکتی ہے یہ ہماری چار لکھتے ہیں چار لکھتے ہیں چار لکھتے ہیں یہ گاڑیوں کی جو اگرشان جو رکنی ہوتی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے ابھی کیونکہ اتنا گاڑیوں کا رش نہیں ہے تو لکھیں کھالی ہوئی اور یہ سارا CCTV سے گوارڈ ہے ہماری یہ سارے ہمارے ٹول کیٹس بگر ابھی جہاں پر ادھر پر ہوتے ہیں ہمارے کمپنی کے ٹرینکز بگر ہوتی ہیں ہمارے پاتھ سی ایس اترہ پروجیکٹ لگا کر کمپنی کے ٹرینک بگر ابھی یہاں پر ہوتی ہیں یہاں پر صرف اس مکشات سے ہونڈا کی کاریوں کو اٹھارڈ کرتے ہیں ہونڈا کے علاوہ اگر کوئی بھاکی کا کوئی برینڈ گاریوں کو رپریگ آتی ہوئے تو وہ پھر ہم یہ ایک ہمڈا کسٹ اپنایا ہے اس میں اس میں ٹرین ہے یہ ہمارے باقی کی ڈیوٹس کی جو بگاری کی ورکشاپ مگرہ کا سیٹپ ہے وہ ہم نے یہاں پر بنایا ہوا ہے یہ باقی ورکشاپ ہے اوورال تو فینڈس بڑا امپریسیف لگ رہا ہے کہ نوٹے سے شہر میں ہونڈا کا سینٹر سیپولا صاحب کی فیملی اور ان کو بڑا کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں اٹریڈیوز کر رہا ہے اور بائک کیوں نے ان کا کیسی ہے کہ یہاں کام شاہ بھی ہونڈا کا کیا ہے ہونڈا کی بھی یہاں پر ایک بیٹورڈ ایریا ہے اور پورا ہلی ایریا ہے تو یہاں پر ہونڈا کی بائک ہی زیادہ چل سکے کیونکہ وہ باقی برینڈ سے زیادہ بہتر ہے اس لجے سے ہونڈا یہاں پر بہت زیادہ ہے تو ہونڈا کی ہمارے رکھنے کی ہم مجبور ہیں اب انشاءاللہ ہم فائل سٹارڈ ہو رہے ہیں ہمارے پاس بائک کی پچھنے بائک کی سیل بھی آئے گی لوگی انشاءاللہ یہ سٹارڈ ہونے والی ہے ہمارے پاس یہ ہے تنڈو رہیم خان میں ایک ہاؤسپٹل یہ گورنمنٹ ہاؤسپٹل ہے یہاں پر اپی اے سینٹر ویکسینیشن سینٹر اس طرح میٹرینٹی ہوم ہے اور اس کے پیچھے ایمبرانس وگرہ کا سیٹ اپ ہے یہاں پر ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کا بیسکلی یہاں یہ بیسکلی بیسک ہیلپ یونٹ ہے اور یہ انہوگریشن بھی اس کی ہوئی گی یہاں کے لوکل دادو کے جو ہیں جناب رفیق جمالی صاحب انہوں نے دوزار یارہ میں جو ہے وہ اس کو کی ہے اناگریٹ اور یہ پولیش اولینڈ گیس کمپنی ہے جس کی کولیبریشن سے یہ بنا ہے اور مختلف اوقات میں یہاں کیمپس لگ رہے ہوتے ہیں ڈیفرینڈ اینجیوز اور یہاں جو لوکل کمپنیز ہیں اولینڈ گیس کی وہ بھی اس میں تعاون کر رہی ہیں تو دیکھ کے آج بہت خوشی ہوئی ٹنڈو رہیم خان بہت چھوٹا سا گاؤں اور ابھی ہم آخری اپنی ایک سکول کی طرف جا رہے ہیں کہ سکول کے کیا حالات ہیں نا دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں یہ یہاں کی لوکل ٹرانسپورٹ ہے یہ دیکھیں رکشہ ہے یہاں کا یہ ہے ٹنڈو رہیم خان کا جو ریڈ بیلڈنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے پرائیمری سکول کیونکہ فیف کلاس تک ہے لوکل کے لیے لوگ بچے پڑتے ہیں ہم نے بخیر لوگوں سے گفتو شنوید بھی کیا جو کہ ہم کیپٹر نہیں کر پائے تو یہ پرائیمری سکول ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ ہائی سکول ہے یہ اس گاؤں کا ہائی سکول دیکھنے میں تو بڑا نظر آ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ سفلہ صاحب ٹنڈو رہیم خان کی عبادی کتنی ہوگی تقریباً چھے سے ساتھ ہزار جیس کی عبادی ہے اور یہ سکول بنایات ہو گیا ہے حالات اندر کیونکہ ابھی ہم اس آف تائم پر آئے میں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کیا حالات اندر سے مکر لگ رہا ہے کہ یہ ایکٹیو ہے جی ایکٹیو ہے اور یہ ہائے سکول ہے کلاس 6 سے لے کر میٹرک بورڈ کے جو ایگزمت ہوتے ہیں جو بورڈ کے ایگزمت ہوتے ہیں میٹرک کے وہ پورا میٹرک تک یہ اسکول ابھی چل رہا ہے اب کیونکہ یہاں پر بیک وارڈ ایریا کی وجہ سے گرلز ہائی سکول ہیں گرلز پرائیمری تو ہیں لیکن گرلز ہائی سکول ہیں تو یہاں پر کوئی ایڈوکیشن ہے گرلز بھی ہے اور وائز بھی ہے ایک اندر سائنس آل بھی ہے پھر آگے اس کے بیک یارٹ بلکل پھلے ایریا ٹائد کچھ ہے لیکن علب اس گاؤں کے حساب سے ٹھیک بنا ہوا ہے سیٹ اپ لوگ تعلیم کی طرف اوجاگر ہو رہے ہیں ہاں الحمدللہ لٹریسی ریڈ یہاں پر کافی بہتر ہے لوگ آتے ہیں اس صرف اس گاؤں میں اس گاؤں کے آس پاس درد میں جتنے بھی گاؤں ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو صبح صبح اسی اسکول میں لے کر آتے ہیں ایک ایک ایکٹیو قسم کا یہ ہائی اسکول ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی دو ایک پرانے گھر بنے ہوئے یہ بھی انہی دور کے ہندوز کے دور کے پریپارٹیشن کے دور کے یہ ویلڈنگز بنی ہوئی ہیں کیا نظر آ رہا ہے ہم نے ابھی یہاں بھی کھانا کھایا اور دیکھا آپ نے ایک ایڈیشن چیزیں بڑی یہ ہمارے سفلہ صاحب جو ہمارے مذبان تھے ان کا یہ جو ہے اتاق ہے انہوں نے بھی نئی افتاق پرانے تھی یہ بھی بڑی تیڈیشنل ایک پیس ہے اور یہ جی یہ دیکھیں یہ سندھ کی پہچان سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے آج اس کی آپ کو جو ہے وہ نظر بھی آ چکی ہے اپنی گاڑی ریوو دکھاؤں ریوو چلا ہوں ساتھ میں جانا دوس کو بٹھاؤں ریوو تو ہمیں مل گئی ہے مکر جانا کی تلاش ہے تو یہ ہمارا سفلہ صاحب کا اتاق ہے جو کہ مہمانوں کے لئے خاص انہوں نے کیا ہوا ہے ایک بھی رینویشن فیس پر ہے اور بڑا زبردست کھانے کا دیکھ لیا آپ نے بڑا ٹریڈیشن تھا جگہ دکھائی ہیں انہوں اور یہ سارا ہے تو ایسا ایسا ہم جانا واپسی کی طرف چلتے ہیں راستے میں آپ کو اور دکھائیں گے اور آپ سے ویڈیو اختتام کریں گے ہم ادر بھی خود جانا سفلہ صاحب سے جازت لیں گے اور پھر آگے کی طرف چلیں گے اور ویڈیو بھی اینڈ کریں گے تو سفلہ صاحب بہت مزہ آیا آج آپ کے ڈے سپینڈ کا بہت ہم نے شکریہ آپ آئے اور آپ اپنے اپنے ویورس کو جو ہیں وہ آپ نے ہمارے ایک چھوٹا سا گاؤں دکھایا اسی توسط سے ہم آپ کے ویورس میں سے یا جو بھی ہمارے گاؤں میں آئیں ہم بلکم کریں گے ہمارے سندھ کی ثقافت ہے روایت ہے ہمارے سرانکھوں پہ ہمارے مہمان ہمارے پاس آئیں جو بھی دال روٹی ہے چار پہ دال روٹی ملے گی لیکل خلوص کے ساتھ ملے گی انشاءاللہ آپ کی ویورس آئیں جو بھی آئیں آپ بھی آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ آتے رہیں میمان خدا کی رحمت ہوتی ہے ایک بات تو یہ تھی جی صحب اللہ کے ساتھ ایک دن آج پورا ہم نے گزار رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی گزاریں گے تو صحب اللہ صاحب آخر میں آپ کیا کہیں گے چینل کو لائک کرنا چاہیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مہب آفشل ویلوگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس میں آپ کو اور بھی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی ایونکہ میں بھی ان کا سبسکرائبر ہوں اور میں دیکھتا رہتا ہوں بہت سارے اچھے چیکاؤں ان کا کانٹنٹ بہت بڑا اچھا ہے اور آپ کی توسط سے انشاءاللہ آپ کے ویورس بھی یہ جو جو نہیں پہنچ سکتے وہ آپ کے توسط سے آپ کے ویڈیوز کے توسط سے یہ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ میں پھر بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آفیشل ویلوگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں بل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہمارے لئے تھوڑی سندھ میں خدا فیز یا سندھ میں کوئی اشاعر پیچ ہو جائیں تاکہ ہمارے ویورس بھی تو انجوائے کر سکیں یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں کہا سکتا ہوں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کچھ دن کے لئے ہی صحیح لیکن ہم سے ذرا دور ہو آپ سندھ میں آئیں جب بھی آئیں آپ کا اپنا گھر ہے تو میں آپ کو باقی کیا کہوں کہ جو سندھ سوارے وہ جیند ہو رہندو جو عام ہو جارے وہ جیند ہو رہندو مقتاری تقدیر نینی پکہ آئے جو آپ جیسے دوستوں کے لے کر آئے کہ وہ جیتے رہیں گے انشاءاللہ تو صف اللہ صاحب انشاءاللہ خوش رہیں آباد رہیں پھر ہم آئیں گے اور پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مخصص کریں گے آپ کے ساتھ ٹور سندھ دکھانے گا انشاءاللہ ہم آپ کے منتظر ہوں گے آپ کی دور سے منتظر ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ تو فرینڈ جیسا کہ ہم دعوت میں آئیں اور دعوت وہ ٹرڈیشن ہونے ہالی ہے آج یہ سندھ کی بیک ہوتی ہے بے اپالک اور یہ وہ بہنگن ہے تلے میں یہ سندھ میں بڑی مشہور ہے فائٹ مینڈی اور یہ اور اور چیزیں آرہی ہیں ہمارے پاس سندھ میں بھی بھنڈی سندھ میں بھنڈی چل رہی ہے کیا بات ہے ابھی ہم اس کو تیرز کرنے جا رہے ہیں اور ساری ماشاءاللہ اس نے آپ کو جیسے ہم پہلے بھی دکھائے اور آگے بھی دکھائیں گے بہت ساری چیزیں اور یہ کھانے کی بریک ستے ٹون ایک 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 بہت شکریہ سیف صاحب اللہ خوش رکھے ایک 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 سی ایک 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 کیا ہوا ہے تو کافی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں اور یہاں سندھ میں یہاں ہی کرتھر کے پاس ہی شرک دادو میں ایک ہل سٹیشن ہے کیونکہ گورک کے نام سے لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں وہاں کا تیمپریچر جو ہے اس کی ہائٹ بڑی ایجیک تو مجھے بھی یاد نہیں ہے مگر ایک پل ٹو جیسے کہ مری ہمارا ہے ہل سٹیشن اس طرح کا ہے اور یہی ویوز ہیں مگر بہت اچھی ویلیز اور وہاں ہے تیمپریچر کا ڈیفرنس کافی ہے جو سمر میں لوگ کافی لوگ 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 آتے ہیں کراتی سے لوگ آتے ہیں سندھ سے کافی لوگ لوگ لوگلز کا آپ کہہ سکتے کہ یہاں مری ہے تو آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہاں کر رہے ہیں انہی وادی میں اسی وادی میں تو وہی بات ایٹ دی اینڈ کے نئی ویڈیوز کے لیے موٹیویشن کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ